السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے حیرت سے ہوں گے میں بھی لکش کرے بلکل ٹھیک ہوں تو آج جب سے روزے سٹارٹ ہوئے ہیں میں آج فرس ٹائم افتار میں کچھ چیزیں بنانے والی ہوں ورنہ کھانا ہی بن رہا تھا ابھی تک صرف ایک دن میں نے شاید بینگن والے پکوڑے بنائے تھے جو بیسن میں ڈپ کر کے بنتے ہیں بس اس کے بعد آج جو انا پراپر کچھ دو چار چیزیں میں بنانے والی ہوں تو میں سو چاپ کے ساتھ بھی روٹین شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے پکوڑوں کا جو انا مکسر تیار کر رہی ہوں بیسن لے لیا اس میں پیاز آلو اور میت وہ سوری پالک ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ جو انا یہ ہرہ دھنیا بھی ایڈ کی ہے فریز ہوا تھا یہ میرے پاس تو یہ ایڈ کر دیا تھوڑا سا اس کے علاوہ تقریباً ایک چمچ کے قریب اس میں نمک ایڈ کروں گی اور آدھا سا چمچ میں اس میں لال میٹ چیٹ کروں گی اندازے سے ظاہرہ ایسے چیک تو کرنے سکتے اب تو بس کم رہ جائے زیادہ نہ ہو جائے کوئی چیز اور اس کے علاوہ بھی اس میں گیسو کھا دھنیا اور زیرہ تھوڑا تھوڑا بس ایسے بس اپنے ٹیسٹ کے حضاب سے تھوڑی تھوڑی سی یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دوں گی اور ابھی لاس میں اس میں جائے گا سوڈا میٹھا سوڈا ہوتا ہے اور میں ٹیماتر پہلے کاٹنا بھول گئی تھی مجھے جب ہی سوڈا ایڈ کیا مکس کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کیونکہ میں ٹیماتر اور ہری مرچیں بھی جو ہے نا ہری مرچ تو ظاہرہ جاتی ہے میں ٹیماتر بھی اس میں ایڈ کرتی ہوں ٹیماتر کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا سے اس کا جوسی سا جو ہے نا مطلب فلیور نہیں مطلب کیا کہہ سکتے ہیں ہاں ٹیماتر کا ظاہرہ ایک ٹیسٹ ایک فلیور بھی ہوتا اور تھوڑے پکوڑے جو ہے نا اچھے مزیدار سے بنتے ہیں اور بیسن میں نے تھوڑا کم لیا باقی کا جو سمان ہے نا سارا سبزی وغیرہ جو بھی ہے مطلب وہ تھوڑی زیادہ لیا ہے کیونکہ اس طرح سے زیادہ اچھے سے اور کرسپی پکوڑے بنتے ہیں اگر بیسن زیادہ ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ بیسن ہی آتا ہے موں میں تو ابھی میں چیزوں کو مکس کر رہی تھی تو مجھے لگا بیسن کچھ زیادہ ہی کم ہے مطلب اتنا ہونا چاہیے ویسے کہ کم سے کم یہ چیزیں سب آپس میں جھوڑ تو جائیں چپک تو جائیں اور میں اس کو ڈرائی ہی ایسے مکس کر رہی ہوں کیونکہ پانی اس میں میں ایڈ نہیں کروں گی یہ سب چیزیں جو فروزن تھیں میرے پاس پالک بھی اور دھنیا بھی ہرا اس کے علاوہ آلو ہے پیاز ہے ٹماٹری یہ سب چیزیں پانی چھوڑتی ہیں اسی پانی میں یہ مکس کر پورا ریڈی ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لئے اس کو رکھوں گی جب تک افتار کا ٹائم ہوتا اس کو فرائے کرنے کا تب تک وہ پانی سے ریڈی ہو جائے گا اپنے پانی سے اور ابھی یہاں پہ دوبارہ میں نے لیا ہے ایک بول میں تھوڑا سا بیسن لیا ہے اور میں اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی اندازے سے دو تین چھٹکی کے برابر نمک اور اتنی سی ہی میں اس میں لال میرچ ایڈ کروں گی اور یہ جو ہے نا اجوائن ایڈ کی ہے تقریباً دو چھٹکی اور تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا میٹھا سوڑا اس میں بھی ایڈ کروں گی سوڑے سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا پکوڑے وغیرہ جو ہے نا تھوڑا پھول جاتا ہے اچھا بیسن تو یہ والا جو بیسن ہے نا یہ میں بنا رہی ہوں آلو والے جو سلائسز آلو کے ڈپ کر کے اور بینگن کے سلائسز ڈپ کر کے اس میں بنتے ہیں نا وہ اس کے لئے یہ مکسر بنا رہی ہوں تھوڑا سا پانی لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی کیونکہ اس میں بہت ساری گھٹلیاں رہ جاتی ہیں تو بہت اچھے سے میں نے نا مطبع اس کو اچھے سے پھینٹنا پڑتا ہے تھوڑے دیر رکھوں گی پھر سے اس کو پھینٹوں گی تاکہ یہ مکسر اچھا سوفٹ سا ہو جائے اور جو اس میں گھٹلیاں وغیرہ بنیویاں وہ بھی بھی ریسے ختم ہو جاتی ہیں یہاں پہ آلو بھی میں نے کٹ کے پانی میں ڈپ کیے میں بینگن کے بھی میں نے گول گول سلائسز کٹ کے ہلکا ہلکا سا نمک اور ہلکی سی لال مرچو ہے اس پہ ڈال کے وہ بھی میں نے اس کو رکھا سٹینر میں تاکہ اس کا پانی کیونکہ اس میں سے پھر پانی نکل دا جب اس طرح سے اس کو مرچی نمک لگا کے رکھو اور یہاں پہ شربت وغیرہ بھی اس میں چینی اور سارا شربت وغیرہ مکس کر کے رکھ دیا بس جب افتار کا ٹائم ہوگا تو اس میں صرف مجھے پانی آئٹ کرنا ہے ابھی تھنڈا ہے پانی کا تو موسم ہے نہیں تو نارملی پانی اس میں آئٹ کر کے تو شربت بھی ریڈی ہو جائے گا اور ابھی جو بنا رہی ہوں میں دہیں بھلے دہیں بھلوں کے لیے میں نے پکوڑیاں بھی یہ جو پھلکیاں یہ میں نے گھر میں بنائی تھی جو یہ بھی میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی پہلے سے اور یہ بھلے بھی بھگو کے رکھے ہوئے تھے ان کو پانی سے نکال کے نچوڑ کے میں نے ایک بال میں لے لیا ہے اس کے اندر میں نے بندگو بھی کٹ کے تھوڑی سی آئٹ کیا ہے اور اس میں ساتھ ہی دہیں میں جو دھنیا پدینی کی جو ہری چٹنی میرے پاس بنی ہوئی ہوتی ہے نا فریز ہوئی وہ میں نے دہیں میں مکس کی تھی بس وہ سارا مکسر اس میں ڈال دوں گی اسی میں میں نے تھوڑا سا نمک لے لیا تھا چارڈ مسالہ میں ابھی نہیں آئٹ کروں گی کیونکہ پانی پانی سا ہی ہو جاتا وہ اوپر وہ لاسٹ میں پھر جب وہ ہی ہے کہ جب افتار کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں اس وقت میں رکھ لوں گی یا پھر اپنی پلیٹ میں جتنی ضرورت ہوگی اتنا میں آئٹ کر لوں گی اور میں اس میں پیاز اور ٹیماتر نہیں ڈالتی مجھے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا بندگو بھی کا فلیور جو ہے نا وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں اس میں بندگو بھی ڈالتی ہوں اگر چنہ چارڈ بنینا تو اس میں پیاز اور ٹیماتر اچھا لگتا ہے اس میں میں ڈال دیتی ہوں پر اس میں دہیں بلوں میں نہیں اور ابھی جی افتار کا ٹائم ہونے ہی والا ہے تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تو میں نے سوچا تھوڑی سی جو ہے نا ساتھ ساتھ چیزیں فرائے اگر ابھی کر لی جائیں کیونکہ تین چار چیزیں ہیں تو تھوڑا تھوڑا ٹائم لگے گا تو ہو جائیں گی فرائے ابھی یہاں پہ میں نے سب سے پہلے سموسے فرائے کر لیے تھے پہلے سے ہی کر لیے تھے وہ کیونکہ سب سے افان جو ہے نا بہت شوق سے کھا تھا ماشاءاللہ سموسے تو مجھے یہ تھا تھوڑا تھنڈے ہو جائیں گے آرام سے وہ بیٹھ کے کھا لے گا اس کے بعد پکوڑے اٹ کیے ہوئے تھے میں نے آئل میں اور یہاں پہ جو ہےنا میں نے امروت کاٹ کے رکھ لیا تھا فروٹس میں مینگو وغیرہ سب چیزیں پڑی تھی پر میں نے سوچا امروت کیونکہ ابھی یہ ملے تھے نئے نئے تو ابھی آج کل جو ہےنا امروت کی ہی کریونگ چل رہی ہے یہی کھا رہی ہوں میں افتار میں اور ابھی جی میں افتاری بنائی رہی تھی چیزیں سب فرائے کر رہی تھی تو روزہ جو ہےنا ٹائم ہو گیا تھا افتاری کا تو میں نے فوراں سے خجور کھا کے افتاری اور دہیں بھلوں میں یہاں میں نے اوپر چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا تھوڑی سی املی کی چٹنی بھی اور ساتھ میں ایکسٹرہ بھی دہیں جو ہےنا چٹنی والا اور املی کی چٹنی بھی اور جو بھی سوسز وغیرہ جو کچھ پی تھا وہ سب بھی رکھ لیا جس کو جو جو چیز کھانی ہو وہ اپنے حساب سے کھا لے اور آج صرف یہی افتاری بنائی ہے کیونکہ جس دن کھانا بنتا ہے اس دن کھانا ہی بنتا ہے اور افتار جو ہے نا یہ پروپر ویسے میں نے آج ہی جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے آج ہی بنائی ہے فرز ڈے اور یہ ہی کھایا جاتے ہیں ایک ہی چیز کھائی جاتی ہے یا تو یہ پکوڑے سمو سے کھالو یا پھر کھانا کھالو تو ہم نے ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ایک آلو میں نے یہ لیا تھا اور ایک بینگن میں نے ہاف لیا تھا اور تھوڑا سا میں نے اپنی درف سے مکسٹر جو بنایا تھا پکوڑوں کا بھی پر وہ بھی ٹھیک ٹھاک چیزیں ہو گئیں بہرحال کوئی نہیں ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور جب بیٹھو باتیں گرتے کرتے پتہ بھی نہیں چلتا کھالیں گے اور دہیں بھلے بھی جو ہیں جو ہیں لاسٹ میں وہ بھی پہلے سب سے پکوڑے کھائیں گے اور اس کے بعد دہیں بھلے کھائیں گے اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کا افان کا تو وہ تو ہے یہ سمو سے کھالیتا ہے اس کے علاوہ یہ آلو والے جو ہے نا پکوڑے یہ بھی شوق سے کھالیتا ہے تو زیان کو بھی یہ آلو والے فیلحال دے رہی ہوں تو وہ بھی آلو تو بچے چھوٹے بچے ویسی شوق سے کھالیتے ہیں تو بس ابھی یہاں پہ ہم جو ہے نا اپنی افتار انجائے کریں گے اور افتار کے فوراں بات جی سب سے پہلے جو ہوتا ہے برطن دونے کا مطلب کچن کو سارا کلین کرنے کا کام سب سے پہلے میں وہ کرنے لگی ہوں تو جو آئل جس میں میں نے پکوڑے وغیرہ بنایا تھے وہ آئل سب سے پہلے چھان رہی ہوں کیونکہ ابھی فیلحال میرا نیکس بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مجھے کب فرائے کرنا ہے کچھ کوئی چیز ایسی بنانی ہے یا نہیں تو میں نے سوچا یسے یہ کڑائی میں رکھا ہوا رہے گا تو اس کو جو ہے نا چھان کے ساف کر کے فریج میں کیونکہ دوین سے چار بر تقریبے جب تو کوئل تھوڑا ساف رہتا ہے اس کو میں یوز کرتی ہوں تو اس لئے اس کو چھان کے جو ہے نا اس کو بھی فریج میں رکھ دوں گی اور بر تن وغیرہ واش کر لوں گی تو ساتھ ہی جو ہے نا یہ کام بھی کیونکہ افتاری کرتے ہی نا اتنی سستی ہو جاتی ہے کھاتے کھاتے ہی نا کھانا دل چاہتا ہے کہ وہیں پہ جو ہے نا سو جاؤ بر تن بھی کوئی اور ہی اٹھا دے تو مزہ ہی آجائے بہرحال ظاہرہ خود ہی کرنا پڑتا ہے کام افتاری کے بعد فوراں جو ہے نا سب سے پہلا کام میں یہ ہی کرتی ہوں کہ بر تن سمیڈ لوں تاکہ سستی ہونے سے پہلے پہلے جو ہے نا میرا کام ختم ہو جائے اور بر تن وغیرہ دھولی ہے میں نے کچن بالکل نیٹ کلین ہو گیا کیونکہ سہری میں جب اٹھ کیا ہونا تو کچن ساف ستھ رہونا تو مزہ آتا ہے دیکھ کے اچھا لگتا ہے کچن میں کام کرنے کا بھی دل چاہتا ہے اور یہ کڑائی دھوکے میں نہیں ہاں اوپر رکھی تھی کیونکہ سنگھ کو ساف کرنا تھا اور یہ بھی گیلی تھی تو اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں یہ بھی ڈرائی ہوتی رہے گی یہاں پڑی رہے گی اور باقی کا جو ہے نا کچن بھی کلین ہو چکا اور بچے یہیں بیٹھے کھیل رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اچھا ٹائم کا فائدہ اس وقت افتار کے بعد نا تھوڑے دیر کے لیے ویسے بھی بچے یہیں پہ آدھا پونہ گھنٹے جو ہے کچن کیونکہ کھلی جگہ ہے تھوڑی کمرے میں اتنی جگہ نہیں تو یہاں پہ بچے بھی زیادہ خوش رہتے ہیں یہیں بیٹھے دونوں بھائی کھیل رہے تھے تو میں نے اتنے میں اپنا کام بھی کر لیا فٹا فٹ تو بس یہیں پہ جو ہے نا میں اپنی آج کی ویڈیو بھی ابینڈ کروں گی امید کروں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ